قاری محمد تیب قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں نحمدہو نسلی علی رسولِهِ القریم اما بعد اللہم صلی و صلی مبارک علی سیلینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابِ ناظرین و سامعین دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دعائیں آپ جہاں بھی رہیں جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست میدانِ اہد میں مسلمان اس بہادری اور جرت سے لڑا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے سان کرن تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہر مسلمان بہادر ہوتا ہے اور پھر وہ تو صحابہِ کرام تھے جن کی تربیت نبوت کے ہاتھوں سے ہوئی بھی تھے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی وہ ہوتے ہیں جن کی تربیت اللہ کرتا ہے صحابی وہ ہوتے ہیں جن کی تربیت نبی کرتے ہیں اللہ کی تربیت میں بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی اور نبوت کی تربیت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھوں نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے کسی کا ہاتھ چھوڑ جائے اور بیعین ہی اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ نبی کے ہاتھ سے کسی کا ہاتھ چھوڑ جائے بلکہ اس سے بھی آگے چلوں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں سرما میرا اللہ ڈالتا ہے اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں سرما نبی ڈالتا ہے نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سر میں کنگیاں خود اللہ کرتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سر میں کنگیاں نبی کرتا ہے نبی وہ ہوتا ہے کہ جو روئے تو اللہ اسے ہساتا ہے اور صحابی وہ ہوتا ہے جو روئے تو نبی اس کو ہساتا ہے نبی کے سر پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور صحابی کے سر پر نبی کا ہاتھ ہوتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو بہادر نہیں دیکھا اور یہی بات صحابہ اکرام پر فٹ ہوتی ہے کہ تاریخ اسلام نے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت نے صحابہ اکرام سے بڑھ کر اور کوئی بہادر نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں مسلمانوں کو فتح دی کفار دم دماغ کر بھاگا مکہ سے جو عورتیں لائی گئی تھی گانے بجانے والی ان کو پناہ نہیں مل رہی تھی وہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں اپنے آپ کو چھپانے میں لگی بھی تھی اور بھاگنے میں لگی بھی تھی مجاہدین مالِ غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے اور کفار بھاگ گئے اب یہاں سے پھر تقدیر اس پانسے کو پلٹتی ہے کہ وہ پچاس تیر انداز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلِ رمات پر کھڑے کیے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دشمن تو میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور مجاہدین اسلام مالِ غنیمت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اس جگہ کو آہستہ آہستہ خالی کرنا شروع کر دیا جہاں نبی علیہ السلام نے ان کو کھڑا کیا تھا اور یہ کہہ کے کھڑا کیا تھا کہ ہمیں جیت ہو یا شکست ہو تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا لیکن ان میں سے بات نے یہ سمجھا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملہ صرف جیت پر منحصر تھا اب دشمن تو چلا گیا اب ہم خامخہ یہاں کھڑے ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں سے اتر کر میدان میں آنا شروع کر دیا جبکہ ان کے قائد نے انہیں روکا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا تو جواب ملا کہ جیت ہو گئی اب یہاں کھڑے رہنے سے پیدا کیا ہے سب اتر گئے دس پندرہ بیس باقی رہے ہیں خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے بھاگ رہے تھے میدان سے تو پلٹ کر جو دیکھا تو اس جگہ کو خالی دیکھا جہاں پہلے پچاس تیر انداز کھڑے تھے اب دیکھا کہ دس پندرہ ہیں اور یہی تو وہ دروازہ ہے کہ اگر میں یہاں سے اندر چلا جاؤں تو مسلمان تو اس وقت ہتھیاروں کو اتار کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں فتح یقینا ہماری ہوگی اب انہوں نے ایسا زور کا حملہ کیا کہ وہ جو صحابہ کرام کھڑے تھے وہ سارے کے سارے میدان اہد میں کام نبی علیہ السلام کے پاس بھی صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی باقی سارے صحابہ اکرام تو میدان اہد میں مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو آج میں موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سارے واقف ہیں حضرت مصب بن عمیر سے بہت کم لوگ واقف ہیں یہ ابتدائی استاد تھے جن کو نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ بھیجا تھا دوسری بیعت اقبہ کے وقت کہ مدینہ میں جا کر لوگوں کو قرآن دو اور دین کی تبلیغ و تعلیم کھو حضرت مصب بن عمیر بھی میدان اہد میں حضرت حمزہ کے ساتھ دفن کیے گئے ہیں اب خالد بن ولید ان تمام کا کام تمام کر شہید کر کے اندر داخل ہوئے اور مسلمان ہتھیار اتار چکے تھے اور ان کے ساتھ ایک پورا جتھا تھا ایسے زور کا حملہ کیا کہ ہتھیاروں سے خالی مسلمان تتر بطر ہونا شروع ہوئے اور جاتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور حضرت مصب بن عمیر تنہا اور حضرت ابو اکر صدیق تنہا دو آدمی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت مصب بن عمیر اس جان سے لڑے کہ اسلامی جھنڈا بھی ان کے ہاتھوں میں تھا شہید ہوئے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا اتنے میں حضرت علی کرم اللہ و جہو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لیا حضرت مصب بن عمیر کے بارہ میں لکھا گیا ہے کہ ان کی شکل و شباحت تھوڑی بہت نبی علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی اچانک شیطان نے یہ آواز اٹھائی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے اور یہ آواز ہوا میں گردش کرنے لگی جس مسلمان کے کان میں مگئی کسی نے کہا اب جی کے کیا کرنا ہے اور کسی نے کہا کہ اب لڑ کے کیا کرنا ہے کسی نے مدینہ کا رکھ کیا کسی نے پہاڑوں کا رکھ کیا دل چھوٹ گیا کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری لڑائی ہمارا سب کچھ نبی علیہ السلام کے لئے تھا جب نبی علیہ السلام ہی نہیں رہے تو لڑ کے کیا کرنا ہے یہ بزدلی نہیں ایک جذبہ تھا اتنے میں نبی علیہ السلام نے آواز دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن زیادہ حملہ آور ہوا کون ہے جو مجھے ان دشمنوں کے وار سے بچائے تو نبی علیہ السلام کی آواز کو سن کر کچھ صحابہ اکرام پلٹے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے آگے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہونا گوارا کیا چودہ صحابہ سات انساری سات مہاجر نبی علیہ السلام کی جان کا تحفظ کرتے ہوئے شہید ہو گیا ان میں ایک انساری صحابی ہیں حضرت ازیاد بن اسکن رضی اللہ تعالی زخمی حالت میں آخری سانس لیتے ہوئے نبی علیہ السلام کے قریب ان کو اٹھا کر لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ان کا سر تھا یہ حسرت ہر مسلمان کی ہے کہ نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچے یہی حسرت یہی عرضو ہے یہ شاید تاریخ انسانیت میں وہ واحد انسان ہے کہ جس کی اس عرضو کو اللہ پاک نے ایسا پورا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے قدموں پر آخری سانس لیا ہے اور حضور نے ان کا سر اپنی گوت میں رکھا ہوا تھا اتنے میں اب آواز لگی دوسری صحابہ کرام کی طرف سے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے مسلمانوں اب جس نے بھی اس آواز کو سنا وہ واپس پلٹا اور پھر یہ میدانِ کارزار ایسا گرم ہوا حضرتِ سادب نے بھی وقاس کہتے ہیں کہ اہد میں آنے سے پہلے حضرتِ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طرف لے گئے کہا آؤ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو اور پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا یہ میں جذبے کی بات کر رہا ہوں اور ان کے مجاہد ہونے کی اور بہادر ہونے کی اب حضرتِ سادب نے بھی وقاس کہتے ہیں میں نے دعا مانگی پہلے اے اللہ آج میرا ایک ایسے پہلوان سے پالا پڑے اور واسطہ پڑے وہ مجھ پہ تلوار چلائے میں اس پہ تلوار چراؤں اور اللہ پھر میں اس کو اپنی تلوار سے مار ڈالوں اور قتل کر دا سینے پہ چڑھ بیٹھو اس کے تو حضرتِ عبداللہ ابن جہش نے آمین کہی پھر حضرتِ عبداللہ ابن جہش نے دعا ہوا کی اے اللہ میرا آج اس میدان میں ایسے کسی بہادر سے واسطہ پڑے کہ وہ مجھے تیری رحم مار ڈالے میرے ہاتھ کان ناک پاؤں کان ڈالے اور میں جب تیرے سامنے آؤں تو تو مجھ سے پوچھے عبداللہ میرے پاس آیا ہے کیا لے کے آدھا تو میں عرض کروں اللہ دیکھ میں تیری رحم میں اپنا ناک کان ہاتھ بازوں سے کوئی کٹا کے آیا ہوں میں نے آمین کہی کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد میں نے جب ان دونوں دعاوں اور آمینوں کا معاوض نہ کیا تو میرا بالکل ایسے ہی پہلوان سے واسطہ پڑا اور میں نے اسے مار ڈالا اور حضرت عبداللہ ابن جہش کبھی ایسے ہی آدمی سے واسطہ پڑا جس نے ان کا شہادت کے بعد مصلح کر دیا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ میری دعا سے زیادہ قیمتی اور بزنی دعا حضرت عبداللہ ابن جہش کی تھی آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کس کی دعا زیادہ قابل ہوگی اللہ یہ کیسے لوگ تھے حضرت عبداللہ ابن نبی وقاس کا یہ مقام ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تیر کمان لے کر بلا کے تیر انداز تھے کہا جاتا ہے کم از کم ہزار تیر ان کے تیر کمان سے نکلا ہے اور نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے تیر اٹھا کے دیتے کہے انس ساتھ تیر کمان میں ڈالو اور چلاو اللہ میرے ماں باپ کو تجھ پر قربان کرتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تاریخ انسانیت میں ساتھ سے بڑا کوئی قسمت والا آدمی نہیں دیکھا ہم سارے تو یوں کہیں کہ فیدا ہو امی وابی ہمارے ماں باپ نبی علیہ السلام پر قربان ہو جائیں لیکن یہ ایسا خوش قسمت انسان تھا کہ جس کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اللہ کی شان ہے اللہ تقسیم کرنے والا ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ مئی شاہ کہ ایک بھائی حضرت ساد ابن ابی وقاس کا میدان بدر میں شہید ہوا نوجوان پندر سولہ سال کا اور اسی اسنا میں میدان اہد میں نبی علیہ السلام کے سر پر پتھر مارنے والا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور ہوت بھی جخمی ہوا یہ پتھر مارنے والا بھی حضرت ساد ابن ابی وقاس کا بھائی تھا کسی کو اللہ نے ایسا ایمان دیا کہ وہ میدان بدر میں شہید ہوا اور ان کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں اور ایک بھائی ایسا کہ جو نبی علیہ السلام کو زخمی کرنے والا حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے ابا کبھی یہی حال کیا گیا مسلح کر دیا نبی علیہ السلام کے سامنے جب ان کا جسد لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا در ڈالت ہو میں نے کئی بار اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا چاہا مجھے صحابہ نے نہیں دیکھنا میں نے نبی علیہ السلام کے درخواست کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی میری پھوپی بھی میرے ساتھ دی میری پھوپی اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگ گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا روتی کیوں ہو اس پر تو فرشتوں نے پردہ کیا واہ ہے اور پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت جابر سے کہا کہ جانتے ہو تمہارے ابا کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ جب تمہارا ابا اللہ کے سامنے پیش ہوا تو بالمشافہ اللہ نے تمہارے ابا سے ملاقات کی اور بات کی آج تک اللہ نے کسی انسان کو اس طرح دنیا میں ملاقات نہیں کی اور شرف زیارت نہیں بخشا جو تیرے ابا کو بخشا گیا مسکرا کر اللہ نے تیرے ابا سے بات کی اور تیرے ابا سے اللہ نے فرمایا مانگو مجھ سے کیا مانگتے میں تم سے راضی ہوں کہ تم میرے نام پر اپنی جان کے مسلے کرا کے آئے ہو جانتے ہو تمہارے ابا نے اللہ سے کیا کہا تھا کہ اللہ میں اور کچھ نہیں چاہتا دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج میں پھر ایک سی طرح تیرے نام پر تیرے نبی کی دین پر کٹ مرو اور پھر تیرے سامنے پیش ہوں پھر تم مجھے دنیا میں بھیجے پھر میں شہید ہو جاؤں پھر تو دنیا میں بھیجے پھر میں شہید ہو جاؤں اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا مسکرا کر کہ نہیں یہ دستور قدرت ایسا نہیں ہے ایک دفعہ جو آ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ دنیا میں نہیں ہے نبی علیہ السلام نے خود بھی اللہ پاک سے اس لئے شاہدت کی موت مانگی تھی حضرت عمرو بن جمہور نابین لنگڑے ہیں پیروں سے حالانکہ لنگڑے بندے کو اجازت ہے کہ وہ گھر بیٹھا رہے بیٹوں کے ساتھ چل پڑے بیٹوں نے بھی کہا گھر والوں نے بھی کہا کہ آپ تو معذور ہیں لیکن کہا نہیں میں نے جانا ہے گھر والوں نے جب روکا تو مو سے نکل گیا اللہ مجھے دوبارہ اس گھر میں نہ لائی ہو یہ مجھے جہاد سے روکتے ہیں اسی طرح پاؤں لگڑاتے ہوئے میدانِ اہد میں شہید ہو گئے جب شہدہ کے اجساد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پہ رکھوایا کہ جنت البقی میں دفن کرنا ہے تو ان کے جسم کو جب اونٹ پہ لادا گیا تو اونٹ نے چلنے کا نام نہیں لیا چلے ہی نہیں نبی علیہ السلام نے ان کے گھر والوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تو گھر والوں نے کہا یہ گھر سے دعا کر کے نکلے تھے کہ اللہ مجھے واپس کرنا لائے نبی علیہ السلام نے فرما اللہ کی قسم میں بعض لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں کہ وہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کر دیتا نبی علیہ السلام نے میدانِ اہد میں ہی دفن کرایا اور ایک بار ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنے واز میں فرمایا کہ میں نے امرو بن جموع کو پاؤں کے لنگڑاتے ہوئے جنت میں چلتا دیکھا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ ہائے ہائے آج اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والا میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کے ایمان کو تولتا ہے کہ یہ سارے منافق ہو گئے تھے صرف پنج بچے نبی علیہ السلام نے تئیس سال میں جو محنت کی ہے وہ کیا تھی صرف یہی گھر کے پانچ آدمی مسلمان کی ہے اس سے بڑی نبوت کی توہین کیا ہو سکتی ایک بیٹی ہے داماد ہے دو نوازے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ نبی کی توہین ہے نبی علیہ السلام کے دامن کے ساتھ جو بھی لگا ہے وہ نورِ نبوت سے نوازہ گیا اور نورِ نبوت ایسا نہیں کہ وہ بجھ جائے نورِ نبوت میرے اللہ نے جب سے تلو کیا ہے وہ آج بھی اسی طرح رات دن تلو ہے اسے غروب نہیں ہے یہ تو آسمان کے سورج کو غروب ہے یا آسمان کے چاند کو غروب ہے نبوت کا جو سورج ہے ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حضرت علی کرم اللہ ہو وجو اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے جہاں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ نے لوہے کی خود پہنے ہوئی تھی کبئیہ نے آگے بڑھ کر زور سے ایسا پتھر مارا کہ اس کی دو لوہے کی کڑیاں نبی علیہ السلام کے دھاتوں میں گھس گئی لہو لہان ہو گئے نبی علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ ہو جو اور حضرت تلہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو اس گھیرے سے نکال کر پہاڑ کے ایک غار کے اندر لے جاتے ہیں کندھوں پہ اٹھایا حضرت تلہ نے اور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا کہ آئی تلہ نے اپنے اوپر جنت کو باجب کر لیا ہے جو میری عشر خیمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اہد کا دن تو تھا ہی تلہ کا کہ تلہ نے نبی علیہ السلام کی وہ خدمت کی کہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو جنت کی خوش خبری ستر کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان ربک رب العزت یما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين